پرگرم میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات خوری تھی پنجاب کے ذیبنے انتخاب چونکہ پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے جی تھی اور اب پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں اور نمبر گیم جا رہے اب چینج ہو چکا ہے دوسرا اسلامباد کا کہا جا رہا ہے کہ اسلامباد اب فاکس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا جور تو اور جاری ہے کیا اسیمبلیاں تعلیل ہوں گی اور فوری انتخابات ہوں گے یا نہیں اور جب ہم انتخاب کی بات کر رہے تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے ریفارمز ہونے چاہیے اور پنجاب کی جو کہ بات ہو رہی تھی پنجاب کے زمن انتخابات کے حوالے سے ہمارے ہی پروگرم میں چونکہ جو لاس پروگرم تھا جمعرات کو اس پروگرم میں ہماری کوئی گفت کو ہوئی تھی اس پروگرام میں کیا بات ہوئی تھی پنجاب کی جو سیڈز تھی اس کے حوالے سے ہماری جو پینلیس تھے مذہب اللہ صاحب کی میری کیا اپینینٹ تھی وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد تائرہ اور انگزیب صاحبہ اور اسمہ ودود صاحبہ کا جو تجزیہ ہے وہ بھی لیں گے وہ صاحبہ لاہور اور اسلامباد اس پہ ایک کمنٹ کریں میں لاہور میں آ رہا ہوں لاہور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سٹرونگ ہے جو میری پلا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سٹرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اور عمران خان صاحب لاہور میں بری طرح سے ہار رہے ہیں اب یہ تو الیکشن بتائے گی ٹھے وہ صاحب لاہور کی جو چار سیٹے ان میں دو دو کا مقابلہ ہے اس وقت تک کہ جو آ رہی ہیں دو نون کو مل جائیں گی اور دو پی ٹی ای کو باقی جو پنجاب ہے اس میں لیڈ لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا پرسلڈ اپنین ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دو سیٹ امنا خان صاحب چلے چھیک چھیک ایک تو پس سے پڑھنا کوئی رابطوں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں صحیح خبر کیا ہے پنڈی اور اسلامباد کی اور دوسرا یہ زمنی انتہابات کتنا ڈنٹ ڈالیں گے اگر پاکستان تحریک انصاف بارہ پندرہ سیٹیں لے گئی تو پہشین ڈالیں چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے میں وہیں جا رہا ہوں اتر یہ جو عدالتی فیصلوں میں یہ گڑھ بڑے کی ہوئی ہیں نا ساری کہ ایک شخص وزیراعلا بھی منتخب نہیں ہوا اور وہ نگران وزیراعلا بن کے الیکشن کروا رہا ہے اور پنجاب بھی سارے انتظامیاں انوالب ہیں لیکن انتظامیاں انوالب ہونے کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامیاں اٹھارہ کو بیس بنا سکتی ہے بیس کو سو نہیں بنا سکتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو عمران خان کے پاس وہاں پاپلر موٹ ہے عمران خان نے ایک بیانیاں بنا لیا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے اور یہ جو معاشی جی گفت کو اپنے دیکھی اسمہ کس طرح دیکھتی ہیں مظہر بللہ صاحب کا بھی اپینین تھا کہ کچھ بھی کر لیں خان صاحب کا بیانیاں بگ چکا ہے لوگ نکلیں گے انتظامیاں مینج نہیں کر پائے گی وہی چیز ہوئی خان صاحب نے ڈرا کے رکھا انتظامیاں کو چیزیں میرا ابھی اپینین یہی تھا کہ بارہ پندرہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے جائے گی اگر صاف شفاف الیکشنز ہوئے تقریباً ویسا ہی رزیلٹ آیا میرا محمد علی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں میر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور خاص طور پر آپ کے تجزیے آپ کی موٹیویشن اور آپ کی جو ڈیٹرمینیشن ہم نے دیکھی چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو تینکیو تینکیو زفیر بہت ہلکی آواز آ رہی ہے آپ میر صاحب میں آؤں گا آپ کے طرف میں چاہتا ہوں میر صاحب کی آوڈیو دیکھتے جیے پوڈیو صاحب اسمہ اس پہ پوائنٹ کریں پھر ہم میر صاحب کی رفت کو بھی شامل کریں گے خان صاحب کا بیانیاں پینیٹریٹ ہوا ہے لوگوں نے اکسپٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ میں اپریسی ایٹ کرنا چاہوں گی یا بھی کہیں ہائی لائی اس طرح سے بات نہیں ہوئی ہے شاہد پہلی طرح آپ پسکاس کر رہے ہیں میں ایک لیڈرشپ کی سٹونٹ ہوں اور ایک چیز جو کنیکشن خان صاحب کا عوام کے ساتھ بنا ڈاکٹر گیل صاحب نے شہباز گیل صاحب وہ بھی مارکٹنگ اور لیڈرشپ پینیٹریٹ ہی جو نے پروف کیا ہے کہ ہی اس ایکسپٹ کے لیڈرشپ کیا ہے انہوں نے ان کا یومن ایلیمنٹ جس طریقے سے مارکٹ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ کنیکٹیوٹی کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے اس لیمیٹ تک جہاں پہ ان پرینزنینٹڈٹٹ کیا ہے پاکستان کی پارلیکس Starăng استرک کی tecę جس طریقے سے خان صاحب کی حای depend کی جیسے ان کے بچوں کے ساتھ ڈیلیں جیسے ایک لوگوں کے ساتھ ڈیلیں جیسے ان کی ہم نے ان کا عنہ کاری لیڈرشپ حاصل اس پوری مومنٹ میں دیکھا ہے اس آب یومن میں آدー اس سے momento اس سے پہلے اس طرح سے ہم نے خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا تھا یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس نے خان صاحب کی پوریناریٹی کو پہنچا دی ہے اس وقت ان سے زیادہ پورینار لیڈر اس وقت پاکستان میں نہیں ہے ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا کہ نون لیک کی کی پولیٹکس کیوں کہ کیوں نہیں اپنی درد میں پر فارم کر سکتے ہیں لیکن باقی سب چیزیں علیدہ لیکن انہوں نے اپنی جو پور سٹینڈنگ تھی نا کنفرنٹیشن میں پیپل پارٹی پی ٹی آئی تو کئی تھی نہیں پاکستان کی پولیٹکس نون اور پی پی کے درمیان کی پولیٹکس انہوں نے اپنی کور پولیٹکس کو کور بلیز کو چیلنج کر دیا یہ وان اگر استرول کا ڈانامکس میں ہمیشہ سے کہہ رہی ہوں یہ بلکل ایک ایک غلق سٹانس ہے ایک فورس پرسپشن اسے لوگوں نے بائی نہیں کیا رات تو رات آپ ان کے فورس کو کہہ تو نہیں سکتے کہ پیپل پارٹی جس کے خلاف ہماری پولیٹکس کا پورا پورا کلہ کھڑا تھا وہ بلکل ختم ہو گئی اور ہماری ایک نئی عیرہ شروع ہو رہا ہے اللائنس کا وہ اس چیز کو بائی نہیں کرتا تھا خان صاحب کے خلاف جتنی بھی باتیں کیوں شاید اس کو موٹر دل سے بلی کرتا ہے انڈیگ کا میں کہتی انہیں ہلانا ہوں گے نہیں ہے مریم نواز کے بیانیے سے لیکن پھر بھی وہ اس بات سے کمپریینٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اور پیپل پارٹی اکھٹے کیسے ہو گئے بکل ایسا یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں بھی جب ہم جاتے بات کرتے ہیں جس طرح کا دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے کے بارے میں بلکہ جب ہم فضل الرحمن صاحب کی بات کرتے ہیں سب کا ایک دوسرے کے بارے میں کھل کر کیا باتیں ہوتی رہی ہیں اب وہ ایک ریکارڈ بوجود ہے ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس تمام کارکنوان کو مرج کرنا اور نہیں ہو سکا وہ ہمیں یہاں پر نظر آیا میری صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک چیز جو سب سے زیادہ ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں آپ کی تلسکیہ بھی دیکھتے ہیں خاص طور پر ٹویٹر کے اوپر ایک چیز جو مجھے بھی فیل ہو رہی تھی اور آپ آپ کی باتوں سے بھی ہمیں فیل ہوتا تھا پلین اے خان صاحب کا جانا پلین بی سسٹم کا ایکسپوز ہونا پلین سی خان صاحب کا جیتنا اور سٹرونگ ہو کے آنا آپ کہتے تھے دو تھا یہ اکثریت سے خان واپس آئے گا موٹیویشن ڈیٹرمینیشن آپ کے اندر ہمیں نظر آئی آپ کے جو آپ کے جو تذہیہ ہوتے تھے آپ کی جو اپینینز ہوتی تھی اب میں صحیح چیزیں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں بلکل ویسا ہی ہوا کیونکہ تھوڑا سے لوگ جذباتی بھی ہو رہے تھے شاید مایوس بھی ہو رہے تھے لیکن جس طرح کم بیک ہوا یہ یہ صرف بیس سیٹے نہیں تھی یہ پورا پنجاب تھا کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں زفیر سب میں پہلے تو اللہ کا کرنا ہے یہ ہم اپنے تذہیے صحیح ہونے پر یا جیت پر فوراں سے گریڈٹ لے لیتے ہیں تو سب میں پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ اللہ کے ساتھ کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا دوسری چیز عمران کی جو ڈیٹرمنیشن ہے نا وہ it has always been better than everyone else اور پھر میرے خیال میں یہ نیتوں کا دارو مدار بھی ہو جاتا ہے آپ پاورز میں آن کر گھر بنانا چاہ رہے ہیں فیکٹریہ بنانا چاہ رہے ہیں ملک کو لوٹنا چاہ رہے ہیں تو اللہ آپ کی کہاں سے مدد کرے گا آخر میں آکے تو آپ ایکسپوس ہوں گے ہی یہاں پر ایک آدمی ہے ستر سال کا آدمی ہے ہمیں میری اس عمر میں اتنی انرجی نہیں ہے جو اس کی ستر سال کی انرجی ہے ستر سال کا آدمی صبح سے نکل رہا ہے پبلک میں جا رہا ہے اپنا بیانیاں لوگوں تک پہنچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں شعور آ گیا ہے ایک شعور ہے جو بیدار کر دیا ہے کہ دیکھیں ہمیں پاکستان کی بہتری چاہیے اور حقید میں وہی ہوا کہ لوگوں نے پاکستان کی خاطر ووگ دیا اور پاکستان کی خاطر عمران خان کو دیکھ کر ووگ دیا سیمپل اس بیٹھ باقی ساری چوائسز تھی کیوں نہیں دیا اگر آپ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہمانداری سے الیکشن انشاءاللہ جنرل الیکشن بھی ہوتے ہیں تو تو تہائی سے آگے ہوگا کیونکہ سندھ مردوں میرا صبح ہے سندھ کے صبح میں دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے انجیریئر میں جائیں آپ کہیں جائیں کراچی کو دیکھ لیں مطلب ہم سب تنگ آ چکے ہیں اس پورے سسٹم سے زفیر تنگ آ چکے ہیں یہ سسٹم صرف امیروں کے لیے بنا ہے یہ سسٹم صرف ان کے لیے بنا ہے جو ایک دفعہ کرسی پہ آ کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہ اس کرسی سے ہلیں ہی نہیں اترنا تو دور کی بات ہے تو اب عوام کل کے خدا کی آواز ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جمہوریت جو کہ میں سمجھتا ہوں اصل جمہوریت ہے دیکھیں عمران خان کا چیتنا جمہوریت نہیں ہے جو جس کو عوام لے کر آنا چاہے وہ چیتے تو جمہوریت ہے میر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے میں تائرہ اورنگزی صاحبہ کا پوائنٹ آف یو بھی شامل کرتا ہوں پھر میں آپ کی طرف ہوں گا تائرہ اورنگزی صاحبہ میر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ جمہوریت یہی ہے عوام جس کو وارڈ دیں عوام آپ کو وارڈ دیں کل پاکستان پیپلز پارٹی کو وارڈ دیں کسی جماعت کو وارڈ دیں چوری نہ ہو الیکشن کسی کا بھی الیکشن چوری نہ ہو صاف شفاف الیکشنز ہوں وارڈ کریں عوام اور یہی جمہوریت ہے اور پاکستان کی خدمت ہو نہ کہ پرسنل ذاتی مفادات ہوں تائرہ اورنگزی صاحبہ تائرہ صاحبہ تک آواز نہیں پہنچ رہی اسمہ چونکہ آپ بات بھی کر رہی تھی میر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سونی جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں ڈیٹرمنیشنز کی بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن والے دن الیکشن منیج کیا انہوں نے جس طرح ان کے حال سے پہلے الیکشن چھن جاتا تھا اس طرح انہوں نے چھننے نہیں دیا منیجمنٹ سائٹ بہت اچھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہم نے فیل کیا جس طرح انہوں نے ہر سٹیشن کے اوپر پھر اپنا انہوں نے پراپر سیل بنایا ہوا تھا ریپورٹنگ پراپر ہو رہی تھی کہیں کوئی گپلہ ہو رہا تھا تو اس کو ریپورٹ کیا جا رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر تنظیم سازی بھی وہ اسی طرح کریں چیزیں اس طرح کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جب ہم کراچی لاہور اسلامباد یا جہاں پہ بھی خان صاحب جلسے کرتے ہیں کراہوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سپورٹر ان کا بہت زیادہ ہے الیکشن والے دن اس سپورٹر کو وارٹر میں کنورٹ کرنے میں پرابلم ہوتی تھی جو کہ پنجاب میں ہمیں نظر آئی یہی وجہ ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ ٹرن آؤٹ رہا زمین انتخابات میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں اس طرح جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایلائشن کو بانیج بیا ہے ہاتھ آف جو آسدوبر ساہا بڑا بکتری ہے کمپوز طریقے سے اس کو دیکھے وہ چلے ہیں اور فلاولس طریقے سے اس میں بھی چھوٹی موٹی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایزی ایلیکشن تھا ہم اس کو اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ ہر چیز بہت ہی بہت ہی پافیٹ رہی ہے اور وہ بہت ہی سکوڈ ایلیکشن ہو گیا ہے اگنسٹ آل اورڈز یہ ایلیکشن جیتا گیا ہے اس میں جو فلاوز ہیں ان کو ہم اکنوڈ نہیں کر سکتے ہمارے سسٹم کے فلاوز تھے اس پہ ایمپیکٹ کیا ہے اور ہمارے اور جو ایک ایک کنفیوزن جہاں پہ ہو گئی تھی کہ آپ کے وزیر آلہ نہیں بھی ہیں اور وہی وزیر آلہ ہیں انہی کے اندر پہ ان کے اندر ای بیوروکرس یہ ساری وہ ساری فاکٹرز اپنے فل بلوم پہ استعمال کیے گئے ہیں اس کو یہ نہیں کیسے تو بھی یہ بلکل ہی ایک ٹرانسپیرر دلائشن تھا اس میں بھی بلاوز تھے لیکن اس کو پروپر طریقے سے مینج کیا گیا اور اس کو مینج کرنے میں بھی ابھی کچھ اسپیکس پہ میں کہوں گے کہ اور مزید کام ہونا چاہیے کیونکہ خان صاحب کو یہ کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ خان صاحب کا ہے وہ امران خان کا ہے پلے کا ہے وہ اپنے نظریاتی لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گرانس روپ سے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں وہ لوگ لے کے آئیں جو جن پہ وہ blind trust کر سکتے ہیں جو شکری سوٹ کے ساتھ ہیں تو اگر they are not they don't have a code pack or they are not a light table still وہ خان صاحب کے کے ان کی strength ہی بنیں گے باکٹس ہی بنیں گے ٹھیک اب پہ کچھ ٹھیک آپ امیر صاحب تاکت اور ہلکوں کو کیا پیغام گیا اس سے اور حاصل پہ جس طرح کا بیانیاں سیٹ کیا تھا خان صاحب نے وہ وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا بیانیاں بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ خان صاحب مقبول ہے لوگ مانتے نہیں تھے دوزار اٹھارہ کی الیکشن کے والے سے بڑے سوالیاں نشان لگتے تھے اس دفعہ تو جس طرح اسما بھی بات کر رہی تھی میڈیا بہت زیادہ ٹیل تھا دوسری طرف الیکشن کمیشن کس طرف تھا سب کو بتایا اس کے باوجود اتنا کراؤڈ نکلا اتنا وارٹر نکلا اور خان صاحب کو پندرہ سیٹیں دلوا دی جو کہ شاید پاکسان تیرکیج صاحب بھی اس طرح نہیں سوچ رہی تھی کہ اتنی سیٹیں ملیں گی لیکن زفیر سب میں پہلے تو یہ روز رات کو دانشور بیٹھے ہوتے ہیں نا چالی دانشور دی جی جی اور اپنا بیانیاں تھوپنا چاہتے ہیں آج کے دیجل میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ موس اپ دو پاپیلیشن از انڈر تی ایج اف تھرٹی یہ بھول جائیں کہ اپنے اپنی نوکریاں کوئی اور جگہ ڈھوڑے آپ کی عمر کے جو انکرز ہیں یہ ان کا دن ہے ان کا یہ دور ہے دن نہیں ان کا دور ہے یہ تو ایک تو یہ جو چھوٹیں انفلوینسرز آگئے ہیں غلط بیانیاں کرتے ہیں مطلب صحافت جب میں چھوٹا تھا ایک ایسی عظیم چیز ہوا کرتی تھی ہم سنتے تھے کہ ایک صحافی کی اتنی عزت تھی جتنی ڈاکٹر کی ہو کہ وہ جان بچاتا ہے اور یہ سچی خبریں ہم تک پہنچاتا ہے تو اس معاشرے کو جو تباہ کیا ہے نا اس میں صرف طاقتور حلقوں کی آپ بات کرتے ہیں طاقتور حلقوں میں ایک بہت بڑا حلقہ یہ بھی ہے بکل جنہوں نے تو بہرحال میرے خیال میں تو دیکھیں اداروں میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے یہ سب کو اوپن بھی پتا ہے سیاستانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں سب بیٹھ کے بلکر بات کریں سیدھا سیدھا پاکستان کو چلانے کی بات کریں جو بھی ہے جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں اور سب ملکے بیٹھ کے بات کریں سب ملکے بیٹھنے میں شہباز شریف نواز شریف سے ملکے بیٹھنے کی بات نہیں کرتا ہوں جن کو ووٹرز نے ریجیک کر دیا ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل ایک زمانہ تھا کراچی میں ہم جب رہتے تھے تو وہاں پر ایک پوری خوفتاری ہوتا تھا اب پورے ملک میں خوفتاری ہو گیا تھا یہ اب ہم پاکستانیوں کو سکون سے جینے دیں گے میر صاحب بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے بھی نشاندہی کر رہے تھے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا انہی لوگوں کے ساتھ تو آپ نیریٹیو بنایا جا رہا ہے کہ بیٹھیں خان صاحب ملکر ان کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کریں ان لوگوں سے بات کریں اور خان صاحب ساڑھے تین سال ان لوگوں سے انہوں نے بات نہیں کی بات کی ہوتے تشکر ایک آدمی کا نیریٹیو یہ ہے کہ یہ چور ہے اور اس کا یہ نیریٹیو اپنی کوئی ذہن کے خلل کی مجازے نہیں ہے ان کو کورس میں ان کے اوپر سولہ سولہ سترہ سترہ بیس بیس عرب روپے میں تو کہتا ہوں یہ آٹے میں نمک کے برابر میں تو پکڑے گئے ہیں یہ پورا آٹا تو لڈن میں کا یا امریکہ میں ہے چاہے وہ زرداری ہو چاہے یہ ہو کورس میں جائیں کیسز کو ختم کریں یا تو کہہ دے کہ یہ ایمانتار ہے یا تو کہہ دے کہ یہ چور ہے ہماری یہاں ایک ہی کیس اٹھارہ ہزار سال تک کرتا رہتا ہے ہمیں پتائی اسی دوران میں وہ حکومت میں بھی آ جاتے ہیں اسی دوران میں وہ حکومت میں ہٹ بھی جاتے ہیں مزاق بنائے ہوئے ہیں ادلیاں میں خود اپنا مطلب لٹرلی جس جسٹس سسٹم ہیسٹو گیٹ بیرر میں سب میں پہلے ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں کہ پندرہ پندرہ سال دس سال چھے چھے سال چل رہے ہیں امران ایلیکشن کروائیں دو تہائی جس کے پاس ہو وہ ریفارمز لے کر آئے وہ کل کے خدا کی آواز ہیں وہ ریفارمز لے کر آئے ایک تو میں اس پارلی یہ کیے بس میں اس نے پارلیمنٹری سسٹم کے ایپسلوٹلی خراب خلاف ہو کہ بیس پچیس تیس لوگ آ کر ہم سب کے ووکس کو یار غمال بنا لیتے ہیں اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اگر ملکے بیٹھنا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھا جائے جن کو کوٹ سے کلیر کر دیا کوٹ کلیر کریں ان کو سیاست میں پوری دنیا میں کسی کے اوپر الزام ہوتا ہے تو الزام ہوتا ہے صرف شواہد تو بڑی دور کی بات ہوتے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ریزائن کر رہا ہوں جب یہ میری انکوائری کلیر ہو جائے گی کہ دوبارہ میں سیاست میں آ جاؤ گا ہماری اقتار جو ہے ہماری قدروں کو آگ لگا دی گئی ہے ہمارے یہاں جیل جانے کو ترہ امتیار سمجھا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے جیل ساتھی میرے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے یہاں جیل جانے کے بعد ہی تو اصل لیڈر بنتا ہے بدقسمتی سے چوری شکاری کرنے کے بعد وہ لیڈر بن جاتا ہے زفیر دیکھیں نا جہاں پر آپ اور میں اور سب سننے والے جن خاندانوں سے ہیں ہمارے یہاں کو یہ کہے جیل جیا ہے تو آنکھیں نہیں وہ اٹھا سکتے ہیں بے کل ہے صحیح یہ تو یہ کہتے ہیں میں نے جیل کاٹی ہے جس معاشرے میں جیل کاٹنا اس معاشرے کو صحیح کرنا لازم ہو جائے بلکت ٹھیک ہے لازم ہوتا ہے وقت ختم ہو گیا اسمہ آخری پوائنٹ آپ کا جو میرے صاحب بات کر رہے ہیں اخلاقی اقتدار کی ختم ہو گئی ہے آپ تو مورل سٹینڈر رہا ہی نہیں لیکن ظاہرہ میں سیٹ کرنا پڑے گا مجھے آپ کو میرے صاحب کو ہم سب کو بولنا پڑے گا چیزیں سیٹ کرنی پڑیں گی لوگ بولے ہیں تو یہ جو تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے تو یہ آئی ہے بتنا اتنی بڑی طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا دیکھیں جی جو ہمارے سسٹم کے فلوز ہیں اس کو تو کان ساپ نے کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے آپ کی جتنی بھی ایسپیکس ہیں آپ کی چاہے وہ چاہے وہ چاہے وہ آپ کے لیکشن سٹرکچر ہو چاہے آپ کی دیمارکرسی ہو ہمارے سسٹم میں جتنے فلوز ہیں ان کی ریڈلز کو ایک ایک ریڈلز کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور وہ آپ کی بہت بریک آٹ دیکھیں یہ جو ہم پنجاب کے بہت ہی ایزی لے رہے اس کو ہم ابھی فلاہ لوکل ڈائنیمکس میں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے ہی ڈائنیسٹک پولٹکس کو اکھار کر رہا تھی بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی بہت شکریہ آپ کو معذرت چاہیں گے آپ سے اور میر صاحب آپ کا بہت شکریہ طائرہ ارنگزے صاحب آپ کا بھی شکریہ نظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ مجھے اور مجھے اور مجھے اور ایرنگزے موسیقی